بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری طالبات پچھلی کلاس میں ہم نے آپ کی کتاب کا سبب نمبر تین نیکی کا بتلہ پڑھا تھا اور اس کے الفاظ مہینی کا کام جو ہے وہ کیا تھا امید ہے کہ آپ کو اپنا یہ کام جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ نے اسے اپنی کاپی میں کر لیا ہوگا آج طالبات ہم اس کا مشک کا کام جو ہے وہ شروع کریں گے ٹھیک ہے آپ دیکھئے مشک میں سب سے پہلا جو کام ہے آپ کا وہ ہیں آپ کے سوالات جوابات ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کے سوال جواب ہیں آپ کی مشک میں جو آپ کو حل کرنے ہیں تو اس میں سب سے پہلا سوال ہے آپ کا ایران کے نیک سوداغر کا نام کیا تھا ٹھیک ہے پہلا سوال آپ کا کیا ہے ایران کے نیک سوداغر کا نام کیا تھا یعنی وہ انسان جس کے بارے میں یہ بوری کہانی ہے اس کا نام بتانا ہے آپ نے تو دیکھئے اس کو سوال کو ویسے تو آپ اس کا جواب جو ہے وہ ڈائریک بھی لکھ سکتی ہیں لیکن کام کو متاثر کن بنانے کے لیے ہم سوال کے جواب سے پہلے ہیڈنگ لگا دیتے ہیں تو دیکھیں میں نے اس طرح سے ہیڈنگ لگا دی ہے نیک سوداغر اور پھر اس کے نیچے لام لکھ دیا ہے سوال کا جواب لکھا ہے ایران کے یعنی ایک لائن میں آپ نے ہیڈنگ لگائی یعنی پہلی لائن میں آپ نے سوال لکھا اس کے بعد آپ نے دوسری لائن میں جو ہے وہ اس کی ہیڈنگ لگا دی اور اس کے بعد آپ نے تیسری لائن کے اندر اس کا جواب لکھ دیا ایران کے نیک سوداغر کا نام مہر یار تھا ٹھیک ہے یعنی اس کا نام آپ کو صرف یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد تھوالے پار آپ کا سوال نمبر دو ہے اس نے کہاں جانے کا ارادہ کیا یعنی اس سوداغر نے کہاں جانے کا ارادہ جو ہے وہ کیا تھا تو آپ سبق پڑ چکے ہیں سفر نمبر گیارہ پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کہانی شروع ہوئی تھی تو اس میں جو ہے وہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس کے شہر سے لوگ جو ہے وہ کہاں جا رہے تھے حج پر جا رہے تھے تو اس نے بھی کہاں جانے کا ارادہ کیا تھا حج پر جانے کا ارادہ کیا تھا تو اس سوال کا جواب بھی آپ جو ہے اس طرح سے مطلب ہیڈنگ لگا کے جیسے میں نے کیا ہے آپ ہیڈنگ لگا سکتے ہیں سوداغر کا ارادہ اور پھر اس کے نیچے آپ جواب لکھ سکتے ہیں کہ اس نے حج پر جانے کا ارادہ کیا ٹھیک ہے سمجھنے آگیا پیٹے اس کے بعد اگلا سوال دیکھئے پرانے زمانے میں لوگ حج کے لیے کس طرح کا سفر کرتے تھے تو یہ بات بھی ہم نے اس سبق میں پڑھی تھی کہ چونکہ پرانے زمانے میں ہوائی جہاز اور ریل گاڑیاں وغیرہ نہیں تھی تو لوگ کیسے سفر کرتے تھے اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہوتے اور کافلے بنا کر جلتے تھے تو اس سوال کا جواب جو ہے وہ یہی ہوگا آپ اس کو اپنے الفاظ میں جو ہے وہ لکھ لیجئے گا ہیڈنگ آپ اس کی لگا سکتے ہیں حج کے لیے سفر ٹھیک ہے بیٹے اس کے بعد سوال نمبر چار دیکھئے سفر کے لیے سوداغر نے کتنی رقم رکھی تھی ٹھیک ہے ہم نے اس کہانی میں پڑھا تھا کہ جب اس نے حج پر جانے کا ارادہ کیا تو اس نے کیا کیا اس نے اپنے سفر کے لیے کچھ رقم اپنے پاس رکھی تھی ہم نے وہ رقم اس سوال کے جواب میں بتانی ہے تو آپ پہلے ہیڈنگ لگا دیجئے جواب کے لیے سفر کے لیے رقم اور پھر اس کے بعد جواب لکھئے کہ سفر کے لیے سوداغر نے ایک ہزار اشرفیاں رکھی تھی ٹھیک ہے سفر کے لیے سوداغر نے کتنی اشرفیاں رکھی تھی ایک ہزار ٹھیک ہے بیٹے اس کے بعد ہمارا سوال نمبر پانچ آ جاتا ہے اور وہ ہے بازار میں سوداغر کس غرض سے گیا تھا یعنی جب اس کا قافلہ جو ہے وہ چلا گیا اور وہ اسی شہر میں رک گیا تھا تو وہ بازار کس کام سے گیا تھا یعنی اس کو کیا ضرورت تھی کہ وہ بازار گیا تھا آیا وہ کچھ سامان لینے گیا تھا یا کیا کرنے گیا تھا تو آپ جو ہے وہ اس جوال کے جواب کی ہیڈنگ لگائیں گی سوداغر کی غرض اور پھر آپ اس کا جواب لکھیں گی بازار میں سوداغر کام کاج کی غرض سے گیا تھا یعنی وہ کام کرنے گیا تھا اس نے سوچا کچھ دن کام کرے گا کچھ پیسے جمع کر لے گا اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ حج کے لیے چلا جائے گا تو کیا کرنے گیا تھا وہ بازار میں سوداغر سوداغر کام کاج کی غرض سے گیا تھا ٹھیک ہے بیٹے آخری سوال دیکھئے بڑھیا نے مردہ مرگی کیوں اٹھائی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ بڑھیا جو ہے وہ کچھلے کا ڈھیل کرید رہی تھی تو اس نے وہاں سے جب اس کو مردہ مرگی ملی تو اس نے کیوں اٹھا لی کیونکہ اس کے بچے بھوکے لے گھر میں اور اسے ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر جانا تھا تو اس لیے اس نے جو ہے وہ مرگی اٹھا لی تھی تو آپ نے ہیڈنگ لگانی ہے مردہ مرگی اور پھر آپ لکھیں گے بڑھیا نے مردہ مرگی اس لیے اٹھائی کیونکہ اس کے بچے بھوکے تھے اور وہ ان کے لیے کھانا لے جانا چاہتی تھی یعنی اپنے الفاظ میں آپ نے اس کا جواب جو ہے وہ لکھ لینا ہے اس کے بعد مالے پاس آپ کا جو کام ہے اس کا سوال نمبر دو یعنی ٹیکسٹ کی کاپی میں ہی سوال نمبر دو دوسرا یہ ہوگا درست بیان پر ٹک کا نشان لگا ہے یعنی اس میں سے جو درست ہے اس پر آپ نے ٹک لگا دینا ہے اور جو غلط ہے اس پر آپ نے کیا کرنا ہے کراس لگا دینا ہے تو پہلا جونہ دیکھئے سوداغر نے بڑھیا کو دس ہزار اشرفیاں دی تھی ٹھیک ہے ہزار اشرفیاں دی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات جو ہے یہ غلط ہے تو یہاں پر آپ نے کراس لگا دیا اس کے بعد دوسری بات کیا ہے بڑھی عورت کو کچھرے کے ڈھیر سے مرگی ملے تھی جی ہاں بلکل بڑھی عورت کو کچھرے کے ڈھیر سے کیا ملے تھا مرگی ہی ملی تھی تو یہ آپ نے ٹک لگا دیا غریب انسان کی مدد کرنا سب کا فرض ہے ٹھیک ہے غریب انسان کی مدد کرنا سب کا فرض ہے تو ظاہری بات ہے سب کا فرض ہے بالکل چکرنی چاہیے تو یہ بات بھی ٹھیک ہے اجنبی سوداغر کو جہاز پر حج کے لیے لے کر گیا یعنی جس اجنبی نے سوداغر کو اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ کیا تھا وہ کس چیز پر اس کو لے کر گیا تھا آیا جہاز پر لے کر گیا تھا جی نہیں جہاز پر نہیں بلکہ وہ اس کو اپنے ساتھ اونٹنی پر لے کر گیا تھا تو یہ بھی بات غلط ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا ہے آپ کا سوداغر نے سرائے میں کئی دن گزارے ٹھیک ہے سرائے میں اس نے کتنے دن گزارے تھے یقیناً اس نے کئی دن گزارے تھے کیونکہ جب وہ اس کا کافلہ چلا گیا تھا تو وہ وہاں اسی شہر میں کام کاج کرنے لگا تھا پھر اگری بات ہے سوداغر نے امانت کچھرے کے ڈھیر پر ڈالنے کی دھمکی تھی جی ہاں بلکل سوداغر نے جب بڑیا اس سے پیسے نہیں لے رہی تھی تو اس نے اس سے کہا تھا کہ وہ یہ پیسے جو ہے وہ کچھرے کے ڈھیر میں ڈال دے گا اونٹ سوار نے سوداغر کو دو ہزار اشرفیاں دی تھی اس اجنبی اونٹ سوار نے سوداغر کو دو ہزار اشرفیاں نہیں دی تھی بلکہ کتنی دی تھی دس ہزار اشرفیاں دی تھی اس کا مطلب ہے یہ بات بھی غلط ہے ٹھیک ہے بیٹے اس سوال کو بھی آپ نے اپنی ٹیکسٹ کی کاپی میں سوالہ جوابات کے بعد جو ہے وہ کر لینا ہے اب آ جائے سوال نمبر چار پر سوال نمبر چار ہے نیچے دیئے گئے جملوں کو درست الفاظ سے پر کیجئے پہنا جملہ ہے یہ بھی فرض ہے کہ دولت میں سے کچھ ڈیش نکال کر خرچ کرو ٹھیک ہے یہ آپ کے سبق میں سے ہی دیا گیا ہے اور یہ بات اس بات کا خاص طور پر بیٹے خیال رکھیے گا کہ خالی جگہ پور میں جو ہے وہی لفظ لگایا جاتا ہے جو کتاب میں موجود ہوتا ہے یعنی اس سے ملتے جدتے بہت سارے الفاظ ہو سکتے ہیں لیکن صحیح وہی تصور کیا جاتا ہے جو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہوتا ہے تو اب اس کا جواب جو ہے وہ کیا ہوگا اس کا جواب ہے روپیہ پہلی والی خالی جگہ پور کا جواب کیا ہے یعنی روپیہ بھی ہو سکتا ہے پیسے بھی ہو سکتے ہیں لیکن چونکہ آپ کی کتاب میں روپیہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو اس لیے آپ روپیہ ہی لکھیں گے ٹھیک ہے میٹے اس کے بعد دوسرا آپ کا سوال دوسرا ہے آپ کا ہاجیوں کا ایک کافلہ تیار ہوا ڈیش کے لیے تیار ہوا کس کے لیے تیار ہوا ہج کے لیے تیار ہوا پھر دیکھئے تیسرا ہے آپ کا اس نے ڈیش اشرفیاں کمر سے باند لی اس نے کتنی اشرفیاں کمر سے باند دی تھی ایک ہزار کتنی اشرفیاں باند کافلے والوں نے دو تی دن ڈیش کا فیصلہ کیا کس کا فیصلہ کیا کافرے والوں نے ٹھہرنے کا فیصلہ کیا ٹھہرنے کا پھر اس کے بعد بولی عورت ڈیش کے ڈھیر کو پرےد رہی تھی کس کے ڈھیر کو پرےد رہی تھی وہ اور آخری ہے یہ مزدوری یہ مزدوری نہیں بلکہ تمہاری امانت ہے ٹھیک ہے بیٹے تو یہ آپ کے تین سوالات ہیں جن کا کام آپ کو جو ہے وہ اپنی ٹیکسٹ کی کوپی میں کرنا ہے یعنی آپ نے مشک مشک کی ہیڈنگ لگا دی اس کے بعد آپ سوالات جوابات کی ہیڈنگ لگائی ہے جیسے میں نے یہ دیکھی لگائی بھی ہے اور اس کے بعد آپ سوال لکھیں سوال آپ نے بلیک پوائنٹر سے لکھنا ہوتا ہے سوال کے بعد آپ جو ہے وہ جواب لکھئے ہیڈنگ لگا کر یا اگر ہیڈنگ کے بغیر کرنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے سوال کے جوابات رکھنے کے بعد آپ درست بیان والا سوال جو ہے وہ بھی کوپی میں اسی طرح کر لیں گے جیسے کتاب میں ہوا ہے اور پھر سوال نمبر چار یعنی خالی جگہ پور والا سوال بھی آپ جو ہے اس کو بھی آپ نے کوپی میں کر لینا ہے یعنی بلو پین سے آپ نے پورا جملہ لکھنا ہے اور جو خالی جگہ پر آپ نے لفظ لکھنا ہے اس کا جواب وہ آپ بلیک پوائنٹر سے لکھ لیجئے گا ٹھیک ہے بیٹے امید ہے کہ آپ کو یہ سب مشکی کام جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اگلی کلاس میں انشاءاللہ اسی سبق سے متعلق قواعد کا کام جو ہے وہ ہم کریں گے تب تک کے لیے فی امال اللہ